بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دوسرے ممالک میں کس طرح سے تباہی پھیلا دی ہے پھر آپ کو بھارت کے بارے میں بتائیں گے بھارتی ادارے بھارت کی ریپورٹس کو کس طرح سے جھوٹا قرار دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھارت ایک بار پھر وہی غلطی کر رہا ہے وہ دنیا کو نہیں خود کو دھوکے میں رکھ رہا ہے اور بھارت میں اتنی بڑی تباہی آ چکی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے پھر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں بھی اومیکرون ویرینٹ آ گیا ہے پاکستان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں پہلی خبر ہے بی بی سی نیوز کی کوویڈ امریکہ نے ریکارڈ اومیکرون کیسز رپورٹ کیے ہیں اور یورپ میں بھی اومیکرون کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جب سے پینڈیمک شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک امریکہ اور چند یورپین کنٹریز نے ابھی تک کے سب سے ہائیسٹ فگرز دیئے ہیں اومیکرون کیسز کے امریکی ہیلتھ آفیشلز نے بتایا ہے کہ امریکہ میں پیر کے روز ایک دن میں چار لاکھ چالیس ہزار نئے کیسز سامنے آئے ہیں فرانس، اٹلی، گریز، پورتگال اور برطانیہ میں بھی اومیکرون کے ریکارڈ کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں اوفیشلز کا کہنا ہے کہ شاید کرسیمس کے دنوں میں لوگ ٹیسٹنگ نہیں کر آ رہے تھے اس لئے کرسیمس کے فوراں بعد اتنا بڑا نمبر سامنے آیا ہے سٹیڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ اومیکرون ڈیلٹا وائرس جتنا خطرناک شاید نہیں ہے لیکن جس تعداد سے یہ بڑھ رہا ہے خطرہ یہ ہے کہ ہسپٹلز میں جگہ نہیں ملے گی ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے بھی وارننگ دی ہے کہ اومیکرون کا جو رسک ہے وہ اب تک کے سارے ویرینٹ سے سب سے زیادہ ہائی ہے پولنڈ میں بت کے روز ایک دن میں 794 لوگ مرے ہیں اور یہ پولنڈ میں ایک دن میں سب سے زیادہ ہلاکتوں کا اب تک کا سب سے ہائیسٹ نمبر ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے مطابق امریکہ میں کرسیمس کے بعد اومیکرون کیسز کی تعداد میں 30 فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ یورپ میں 57 فیصد اضافہ ہوا ہے منگل کے روز فرانس میں ایک لاکھ اناسی ہزار کیسز ریپورٹ کیے گئے اور فرانس کے ہیلتھ منسٹر اولیویر ویرن کا کہنا ہے کہ ہمارے اندازے کے مطابق فرانس میں ڈیلی دھائی لاکھ کیسز سامنے آئیں گے جنوری کے مہینے میں فرنچ ہسپٹل فیڈریشن کا کہنا ہے کہ بہت مشکل دن آنے والے ہیں اس کے علاوہ اٹلی میں ایک دن میں 78 ہزار نئے کیسز ریکارڈ ہوئے 202 ڈیٹس ہوئیں اور اب تک مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ 36 ہزار ہو چکی ہے پورٹوگال میں 17 ہزار نئے کیسز سامنے آئے گریس میں 21 ہزار نئے کیسز سامنے آئے اور برطانیہ میں 1 لاکھ 17 ہزار کیسز ایک دن میں ریکارڈ ہوئے ہیں پیریس لنڈن اور برلن جیسے شہروں میں نیوئیر کی سیلیبریشنز پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی پھر یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے دھ گارڈین کی اس رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ایک دن میں 48 ہزار نئے کیسز سامنے آئے ہیں اب بات کرتے ہیں بھارت کی انڈی ٹی وی کے مطابق اومیکرون انڈیا کوڈ ریکوائر 60,000 پیپل ہسپیٹلائز پر ڈے بھارت میں ایک دن میں 60,000 نئے مریضوں کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑے گا روزانہ 60,000 نئے مریضوں کو انڈی ٹی وی بھارت کا ہی اخبار ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ بھارت نے ابھی تک 1500 کیسز رپورٹ کیے ہیں لیکن یہ ریالیٹی نہیں ہے ریالیٹی اس کے دس گناہ سے بھی زیادہ ہے اور جس تیزی سے اومیکرون بھارت میں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے لگتا یہ ہے کہ بھارت ایک بار پھر دنیا کو سب سے پیچھے چھوڑ دے گا یہ ریپورٹ انڈی ٹی وی کے مہر پانڈے اور سورب گپتہ کی ریسرچ انڈ انفارمیشن بیسٹ ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اومیکرون اس وقت بھارت میں سب سے زیادہ ڈومیننٹ ویریانٹ ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی سرکار اومیکرون کے ڈیلی کے 1500 کیسز بتا رہی ہے جبکہ حقیقت میں یہ 18000 سے زیادہ کی کیسز ہیں بھارتی سرکار کہہ رہی ہے کہ بھارت میں اومیکرون کیسز کی شرعہ دو فیصد ہے جبکہ حقیقت میں یہ 60 فیصد کو کراس کر چکی ہے اور ڈیلٹا ویریانٹ بھی بھارت سے ابھی ختم نہیں ہوا وہ 60 فیصد سے 40 فیصد پر آیا ہے اومیکرون دو فیصد سے 60 فیصد پر پہنچ چکا ہے ڈیلٹا ویریانٹ کے سو مریضوں میں سے چھ مریضوں کو ہسپیٹلائز کروانا پڑتا تھا اگر اومیکرون کے کیسز میں سو میں سے تین مریضوں کو بھی ہسپیٹلائز کرانا پڑا تو بھارت میں ڈیلی 60,000 نئے مریض ہسپیٹلائز ہوا کریں گے اس کے لئے بھارت کو ہسپتالوں میں بیٹوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے ڈاکٹرز کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور سب سے بڑھ کر آکسیجن کی ضرورت بھارت کرونا کی ہر ویو میں دنیا کو جھوٹی ریپورٹس دیتا رہا اور اس وجہ سے بھارتی عوام بھی ہر ویرینٹ میں پہلے اسے لائٹ لیتی رہی لیکن جب وہ کیسز اچانک سے بڑھ جاتے ہیں پھر بھارت میں نہ ہسپیٹلز میں جگہ ملتی ہے نہ آکسیجن ملتی ہے نہ شمشان گھاٹ میں جگہ ملتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ دریاؤں میں لاشیں بہا رہے تھے بیچیز پر لاشیں دفنا رہے تھے گھروں کے باہر پلیٹ فارمز پر لاشیں رکھی ہوئی تھی جن کو کتے کھا رہے تھے کیونکہ شمشان گھاٹوں میں بھی پانچ پانچ دن ایک ایک ہفتہ تک ڈیٹ نہیں ملتی تھی تو بھارت ایک بار پھر وہی کام کر رہا ہے اپنی عوام کو بھی اور دنیا کو بھی دھوکے میں رکھ کے اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی وائس آف امریکہ کی خبر ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے نگران ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر این او سی نے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کی پانچویں لہر تیزی سے پھیل رہی ہے اور کراچی میں کرونا مضبط کیسز کی شرح دو سے بڑھ کر چھ فیصد ہو گئی ہے پیر کو اسلام آباد میں ان سی او سی کے اجلاس کے بعد جاری ایک اعلان کے مطابق ملک میں بیماری کے پھیلاو کا جائزہ لیا گیا اور یہ انکشاف ہوا کہ اومیکرون کیسز پر مشتمل کرونا کی پانچویں لہر تیزی سے پھیل رہی ہے ان سی او سی کی رپورٹ کے مطابق تین جنوری دو ہزار بائیس کو ملک بھر میں ٹوٹل پنتالیس ہزار ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے سات سو آٹھ نئے کیسز سامنے آئے اور دو ہلاکتیں ہوئیں ناظرین جب سے پینڈیمک شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر اپنا خاص کرم کیے رکھا ہے لیکن پینڈیمک میں جس طرح عالمی طاقتوں کو ان کی معیشتوں کو نقصان ہوا ہے اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑا ہے پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے اور پاکستان کی معیشت تو پہلے ہی بے ساکھیوں پر ہے اور اب اومیکرون ویرینٹ نے امریکہ یورپ برطانیہ سمیت دنیا کے کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس کے بعد کئی ممالک دوبارہ پابندیاں سخت کر رہے ہیں رائٹرز کے مطابق اتوار کو سخت موسم اور اومیکرون ویرینٹ کے تیزی سے پھیلاؤ کے بعد صرف امریکہ میں لگ بھگ چوبیس سو فلائٹس منسوخ ہوئی ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب دنیا کا نظام ہی رک جائے گا تو مہنگائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں